اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں علیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آل باؤٹ ورڈ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا دنیا کی ساتھ بہت ہی زیادہ خوبصورت گاڑیں یعنی کہ ٹوپ سیون دا موسٹ بیوٹیفول کیفز ان دا ورڈ ویسے تو گائز آپ نے بہت ساری ویڈیوز وغیرہ میں کیفز دیکھی ہوں گی لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو کیفز میں آپ کے لئے لے کر ہوں وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور نیچرلی ہیں ان گاروں کو انسانوں نے نہیں بنایا بلکہ یہ قدرتی طور پر بنی ہوئی خوبصورت ہے تو دوستو بینہ ٹائم ویس کے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ٹوپ سیون دا موسٹ بیوٹیفول کیفز ان دا ورڈ نمبر ون پہ آتی ہے محمد کیف دوستو اگر آپ کو محمد کیف کہلانے والی کسی جگہ سے کچھ تواقوات ہیں تو یہ پوری طرح سے قابل تریف ہیں کیونکہ یہ نیچرلی طور پر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں کینکٹی میں محمد گار دنیا کا سب سے طویل مروف گار نظام ہے جو زیر زمین اجوبہ کا چار سو بیس میل کا ناقابل یقین ہے یہ اگلے طویل ترین سے دگنا ہے ویسے تو دوستو امریکہ کے لیے اس طرح کی چیزوں پر اکتفاہ کرنا کوئی غیر ممولی بات نہیں ہے گار کچھ وسیط ہیٹر اور راستے کا گھر ہے اور دوستو یہ گار قدرتی طور پر بنی ہوئی ہے اور اپنی خوبصورتی سے اس لسٹ میں شامل ہے نمبر ٹو پہ آتی ہے سکوک جن سلووینیا دوستو سلووینیا میں بہت سی گاریں ہیں جن میں پسٹوجنا کے مرکزی دھارے کی سیاہوں کے سراف سے لے کر نازو کریجنا جامعہ تک شامل ہے لیکن دوستو اس کوک جن کے گار والے تھیٹر اسے مقابلے میں آگے برہاتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے سن 1986 کے بعد سے یونیسکو کے عالمی سکافتی ورسے کی جگہ یہ بہت بڑا وسیع و ریز خطہ میں چونہ پتھر کا سب سے اہم گار ہے جس کی حیاتیاتی اہمیت محتیاس سیاحت اور مقامی احترام سے وبستہ ہے انیسویں صدی کے آغاز سے ہی لوگ اس گار کا وزٹ کرنے آ رہے ہیں اور اس صدی کے آغاز سے ہی لوگ یہاں آ کر گفشپ کر رہے ہیں اور دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں مطلیف زبانوں میں دوڑے کیے جاتے ہیں اور کچھ لوگ تو اس کی نیچرلی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں نمبر تری پہ آتی ہے ریڈ فلوٹ کیو دوستو ریڈ فلوٹ گار چین میں ہے دوستو چین کی اس گار کو پیلس آف دی نیچرل آرٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور نیچرلی طور پر بنی ہوئی ہے دوستو اس گار کا نام باہر اگنے والے سرکنڈو کے نام پر رکھا گیا ہے جو ظاہر ہے کہ بانسری بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ریڈ فلوٹ گار کی دواروں پر صدیوں سے لکھی ہوئے نوشتہ جات ہیں اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ لوگ صدیوں سے اس گار کا ٹور کر رہے ہیں اور اس گار پر توجہ دے رہے ہیں اور دوستو اس وقت گار کا اندرونی حصہ بھی رنگ برنگی روشنیوں سے جگم گاتا ہے جو اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر دیتا ہے اور اسے ایک تھکی کی دوسری دنیاوی تھیم دیتا ہے جو عرفیت میں وزن برہتا ہے اور لوگ اس نیچرل گار کا ٹور کرنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں نمبر فور پہ آتی ہے ویٹومو کیوز دوستو ویٹومو کیوز نیوزی لینڈ میں ہے نیوزی لینڈ کے شمالی جزیرے پر واقعہ ویٹومو گار کا نظام خلورو سینٹ احوانات کے لئے مشہور ہے جو دیواروں کو روشن کرتا ہے اور یہ خاص طور پر تخلیقی نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر قابل قبول گلورم کیوز عرفیت دیتا ہے اور یہ اس فرس میں مجود زیادہ ترگاروں سے زیادہ قابل رسائی ہے اور لوگوں نے یہاں لائٹنگ وغیرہ کر کے اس کی خوبصورتی میں اوڑ بھی اضافہ کر دیا ہے رافٹنگ اور ایڈوینچن ٹور ان لوگوں کے لئے دستیاب ہیں جو کچھ زیادہ ایڈرینالائن ہیوی کی تلاش میں ہیں نمبر فائی پہ آتی ہے ماربل کیتھیڈرل ماربل کیتھیڈرل چلی ناقابل یقین نظارہ ہے زیر زمین زندگی کی تاریخ اور گنگریالی نویت ہمارے تحیلات میں کچھ جادو کر دیتی ہے لیکن پیڈراغونیا میں ماربل کیتھیڈرل ایسی زوریات کے بغیرہ چمکتی ہے اور اسے سیارے پر سب سے خوبصورت گار کا نام دیا گیا ہے اور دوستو یہ خوبصورتی سپیکشن ہے لیکن دوستو اس شاندر کے سیرولین سٹونوں اور والی چھٹوں کے ذریعے بنائے گے کیس کو دیکھنا مشکل ہے یہ چلی میں جنرل کیررہ جیل کے کنارے پر پائی جاتی ہے ماربل کیتھیڈرل ایک زیارتگاہ ہے جو بنانے کے قابل ہے نمبر سکس پہ آتی ہے بلیو گروٹو گائز یہ اٹلی میں ہے ملاہ صدیوں سے اس جگہ سے گریز کرتے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اسے چریلوں اور راکسوں نے پریشان کیا تھا لیکن اس کے بعد سے جدید سیاحت نے انہیں واقعی بہت اہمکانہ ثابت کیا ہے سورج کی روشنی گار میں ایک چھوٹے سے چھوٹے داہلی دروازے سے گزرتی ہے اور دوستو یہاں جانے والوں کو اس گار میں داہل ہونے کے لیے ایک چھوٹی سی کشتی میں لیٹنا پڑتا ہے اور یہ جگہ اس گار کو ایک شاندہ نیلی روشنی سے بڑھتی ہے جو گار کو اس کی منک یہاں بجا طور پر تراکی ممنوع ہے لیکن بلیو گروٹو دیکھنے والوں کو عام طور پر اس سے کافی لطف اندوز ملتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ گار خلیج نیپلز میں کیپری پر پائی جاتی ہے پاک او گار لوس نہیں ہے آپ کی آنکھیں دوکہ نہیں دے رہی ہیں یہ در حقیقت پاک او گاروں کے اندر لٹکے ہوئے بودھ کے مجسموں کا ایک مجموعہ ہے ان مجسموں کو کئی سالوں سے مومنین نے بہتر وقت کی امید میں چھوڑ دیا ہے حالانکہ یہ گار اب کسی زیارتگاہ کی بجائے دریائے میکونگ کے نیچے سیاہوں کے سفر پر زیادہ روکے ہوئے ہیں گاروں میں ایک دلچسپ مقام ہے جو اسے مشہور دریا کو دیکھتا ہے یعنی کشتیاں قریب ہی رک جاتی ہیں اور دیکھنے والوں کو در حقیقت اندر جانے کے لیے سیریاں چڑنا پڑتی ہیں دوستو کھائی میں بہادری سے چلانگ لگانے سے فرق پڑتا ہے یہ یہ بات یقینی ہے تو دوستو یہ تھی دنیا کی ساتھ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور قدرتی طور پر بنی ہوئی گاریں جہاں انسان قدرتی دنیا سے لطف اندوز ہونے کے لیے ان گاروں کے ٹور کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو نیچے کمنٹ سلیں بتائیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تا کہ میری ایسی مزیدار انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہنٹی رہیں تو ملتے ہیں گائز اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ